سہر لودی صاحب اس میں کہ وہ کس طرح پوز کر رہی ہے اور پورے عورت کے جس طرح جسمانی ساخت ہوتی ہے اس کو نمائع کر رہی ہے چھوٹی سی ابھی بچی ہے نابالک بچی ہے اور آپ اس طرح کا ڈانس کروا کے کس طرف اس ملک پاکستان کو لے کے جا رہی ہے ملک پاکستان کی بچیوں کو کیا دینا جا رہے ہیں آپ آپ بے حیائی کر رہے ہیں سہر لودی صاحب کس طرح آپ بے حیائی کو پرموٹ کر رہے ہیں ڈانس کمپیٹیشن کروا کے اس سے بہتر ہے آپ کوئی سنا خانی کروائیں کوئی نا خانی کا مقابلہ کروائیں بچیوں میں دین کی باتیں سیکھنے کا کوئی مقابلہ کروائیں انہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھائیں صبح صبح بیچ کر بے حیائی کا ایک اڈا الیکٹرونک میڈیا پر گھلا ہوا ہے اور یعنی کا فہاشی کا اور میں پیمرہ سے گزارش کرتی ہوں پیمرہ آپ کوئی اپنے حق کے لیے اٹھے اس پر فبندی لگا دیتے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ دکھایا جائے اور یہ کھلے آم بے حیائی دکھائی جا رہی ہے ملک پاکستان میں فہاشی اور یعنی آم کی جا رہی ہے آپ سب لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک پاکستان دین کے نام پر لیا گیا تھا اسلام کے نام پر لیا گیا تھا نہ کہ یہ بے حیائی فہاشی اور یعنی کے نام پر لیا گیا تھا حد ہوتی ہے آپ دیکھے الیکٹرونک میڈیا پر کس طرح کے کمشلز آتے ہیں بے حیائی کے کمشلز آتے ہیں سابون جیسی معمولی سی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک عورت اس کی جسم پر پورا لباس نہیں ہے اس کو سوپ سے وہ واضح طور پر نہار ہی ہوتی ہے کس طرح عورت کی جسمانی ساخت کو عام کیا جا رہا ہے خدارہ پیمرہ میری آپ سے گزارش ہے خدارہ اس بے حیائی کو روکے ورنہ کیا کہوں اب میں پھر ہم سارے کے سارے ہمارے گھر میں جو غیرتمند مرد ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب وہ کمرشل چل رہے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بہنوں ماں و بیچیوں کے ساتھ اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں میں نے ایک یونیورسٹی کا ایک پوسٹ دیکھی ہے جس میں واضح طور پر لڑکیاں جو خواتین کی پرسنل اسیسریز ہوتی ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں شرم کرو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کس طرح تم بے حیائی کو جگہ جگہ پرموٹ کر رہی ہو میں ازاد ازلیہ سے جسٹر صاحب آپ سے گزارش کر رہی ہوں جس یونیورسٹی میں یہ بے حیائی پرموٹ کی گئی ہے اس یونیورسٹی کو نوٹس جاری کیا جائے کس بنیاد پہ انہوں نے اس طرح کی بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر کس دیدہ دھنیری سے اس کے پچرز بنائی گئی ہیں ان لڑکیوں کی ان کو شرم نہیں آئی ان لڑکیوں کے پاس غیر مرد موجود ہے اور پھر وہ پوسٹ کے سوشل میڈیا پر عام کی گئی ہے کیا آپ لوگوں میں دین میں اسلام کا یہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ دین بے حیائی کا نام ہے دین بے شرمی کا نام ہے نہیں دین پاکیزگی کا نام ہے حیاء کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا باہیاب بندہ کوئی شخصیت نہیں ہے کم ادکم ان سے ہی سبق سیکھ لو میری بچیوں میری بہنوں میری باجیوں کس طرح تم یونیورسٹی میں غیر مردوں کے سامنے اس طرح کا کام کرتی رہی تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تمہارے گھروں میں مرد نہیں ہے کیا جسٹرس صاحب نوٹس لیں جس یونیورسٹی میں یہ بے حیائی کا کام عام کیا جا رہا ہے ہماری بچیاں پڑھنے جاتی ہیں انہیں کیا کیا کام سکھائے جاتے ہیں بعد میں پھر کیا ہوتا ہے گھر والوں والدین میں آپ کو بھی آپ کی توجہ بھی اس طرف لا رہی ہوں ایک تو الیکٹرونک میڈیا کے خلاف میں بول رہی ہوں اس جنگ میں آپ میرا ساتھ دیں ہمیں دیکھیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ہماری بچیاں ہی اسی الیکٹرونک میڈیا اور بے حیائی فہاشی حریانی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں بھی گندے جذبات اٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی نہیں وہ دیکھتی روند کر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ گروں سے چلی جاتی ہیں پھر ہم روتے ہیں شکوے کرتے ہیں شکائے سے کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور پھر سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں کہ بچی کی صحیح سے تربیت نہیں کر سکے دیکھیں ہر طریقے سے آپ وہ اپنی بچوں کو اپنی بیٹی ہو بیٹے ہو ان پر توجہ دینی ہوگی ہمیں دین اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا ہمیں دین اسلام کی ایک ایک جو کتاب ہے وہ پڑھانی ہوگی شرم و حیاء کے سفے پڑھانے ہوں گے اپنے بچوں کو الیکٹرونک میڈیا پیمرہ میری آپ سے گزارش ہے آپ ان کو نوٹس جاری کریں یہ بے حیائی کے کمرشلز بند کیے جائیں یہ بے حیائی کے اٹے ہیں کھلے عام اٹے ہیں اور یہ پھر غیر شری کاموں کو پرموٹ کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا والے سارے کے سارے بے حیائی جتنی بھی پھیلا رہے ہیں اور پرموٹ کر رہے ہیں ان کے پر پبندی لگائی جائے انہیں بند کیا جائے اور نیوز کاسٹرز کو کم از کم سر پہ دبٹا لے کر آ کر بیٹھ کر پھر کسی سے بات کرنے کی اجازت دی جائے میں پیمرہ، ازاد ازلیہ چیف جسٹر صاحب، چیف آرمی صاحب آپ سے گزارش کر رہی ہوں آپ سے میں کہہ رہی ہوں اس پر توجہ دیں یہ ٹاپک بہت حساس ہے ہماری بچیوں کے ذہنوں کی بات ہے ان کی آنے والی زندگی کی بات ہے ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ بے حیائی کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے ذہنوں میں یہ چیز نہ پھلائیں کہ یہ شرم و حیاء والی بات بے شرمندہ نہ ہو یونیورسٹریز میں ڈانسز ہو رہے ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں اس کی طرح توجہ دے اور سب سے بڑی بات الیکٹرونک میجیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کس طرح وہ غیر شری کام کر رہے ہیں میں کوئی جراما نہیں دیکھتی اور ہم ٹی وی سب سے زیادہ بے حیائی تم نے بھیلا رکھی ہے تم کس طرح ایک غیر مرد کو ایک دوسری غیر عورت کے ساتھ اس کا جسم کے ساتھ اسے ٹس کرنے کی اجازت دے دیتے ہو گلے لگ جاتی ہیں حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کھلے عام آپ کیا کر رہے ہیں دین کا مطاق رہے ہیں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کام تم گھروں میں کرو گھروں سے نکل کے چلی جاؤ اپنے میں آپ کو لسوں میں بتا نہیں سکتی کہ الیکٹرونک میجیا پہ مجھے کتنا غصہ ہے اور کس کس چیز کی کمرشل اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے ہم نے دیکھ لیا ہے میں حکمرانوں کو نہیں کہہ رہی میں جانتی ہوں یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے یہ کہیں پہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے انہیں اور کوئی نہیں یہ تیری کرسی میری کرسی میری پارلیمنٹ تیری پارلیمنٹ اس سے آگے ان کی سوچ جا ہی نہیں سکتی انہیں کیا پتا آنے والی نسلیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں کس طرح بے ہیائی کے اردے ان الیکٹرونک میڈیا والوں نے کھول رکھے ہیں یہ بند کریں اور پھر اگر ہم مل کر اس الیکٹرونک میڈیا کو ہم پیمرہ سے کہنا چاہتے ہیں ان کو سینسٹ چیزیں لگانے کی اجازت صرف دی جائے جو بیٹی بھی بیٹھ کر دیکھ سکے جو بہن بھی بیٹھ کر دیکھ سکے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی صیرت سنائی جائے دین اسلام کی خواتین کیسی تھی اور کیسی باپرتہ اور باہیا تھی میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں آپ سب مل کر میری اس بات کو ملک پاکستان میں عام کریں میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اس احتجاج میں آپ سب ساتھ مل جائیں مل کر اس بے ہیائی فہاشی اور یعنی کا کلا کما کریں اور میں بار بار پیمرہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ جس بھی چینل پہ بے ہیائی آ رہی ہے اس کو فوراں نوٹس جاری کیا جائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آپ کی بیٹیوں کو سب کو حفظ و ایمان میں رکھیں اور سب کو شرم و حیاء والی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو وصل اللہ تعالی محمد وعلا علیہ و صحبہ و بارک وسلم